بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چھ مئی دو ہزار بائیس اور جمعہ کا دن ہے اور ہم حاضر ہیں حسب سابق گورڈ کی پرڈکشن کے ساتھ گورڈ کو پرڈٹ کرنے سے پہلے کل کا رویو کر لیتے ہیں کل گورڈ اٹھارہ سو اکاسی پر اوپن ہوا اور گورڈ کافی ولٹائل رہا گورڈ نے اوپر اور نیچے کافی اچھی موز دی اور گورڈ نے اوپر اپنا ہائی انیس سو نو کا لگا کر نیچے لو اٹھارہ سو بہتر کا لگایا اور کلوزنگ اٹھارہ سو ستتر پر ہوئی اس طرح گورڈ اپنے پریویس کلوز سے مائنس چار ڈالر نیچے ہی کلوز ہوا آج کے امپورٹن ٹائم اور ڈیٹا کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے اس سے پہلے گورڈ کے ٹیکنیکل لیولز اور ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں آج صبح گورڈ اٹھارہ سو ستتر پر اوپن ہوا ہائی اٹھارہ سو اٹھتر کا لگایا لو اٹھارہ سو پہنسٹر کا لگا کر اس ٹائم مارکٹ اٹھارہ سو چوہتر پر چل رہی ہے اگر گورڈ کی ریزسنس اور سپورٹ کی بات کریں تو آج کی جو گورڈ کی ریزسنس بنے گی وہ بنے گی اٹھارہ سو نوے اور نیچے سپورٹ بنے گی اٹھارہ سو اٹھاون گورڈ کا ٹرینڈ نیگٹیو پلاس ملٹائر ہے اس لیے چھوڑا سا ہتھیار سے کام کریں اگر آج کے امپورٹن ٹائم اور ڈیٹا کا ذکر کریں تو آج شام پانچ بجھ کر تیس منٹ پر کافی اہم ڈیٹا ہے جو گورڈ کو کافی حد تک ملٹائل کر سکتے ہیں ان میں سر فیرس تو یو ایسے کے ایوریج آورلی ارننگز ہیں اور یو ایسے کے نان فارم ایمپلائیمنٹ چینج ہیں ان کے علاوہ یو ایسے کے ایمپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ بھی ہے اگر ان کو تفصیل میں دیکھا جائے تو یو ایسے کے ایوریج آورلی ارننگ کا لاسٹ ٹائم جو اس کی نمبر تھے وہ تھے 0.4% اور اس کی فرکاسٹ بھی ہے 0.4% اگر یہ ڈیٹا اپنی فرکاسٹ سے اباب جاتا ہے تو یہ ڈالر کے لیے اچھا اور گورڈ کے لیے نقصان دے ہوگا اور اگر یہ نیچے جاتا ہے تو یہ گورڈ کے لیے فائدہ مند اور ڈالر کے لیے نقصان دے ہوگا اس کے بعد اگر یو ایسے کے نان فرم ایمپلائیمنٹ چینج کی بات کریں تو لاسٹ ٹائم جو اس کے نمبر آئے تھے وہ تھے 4.3.1.000 یعنی کہ 4.31.000 اور اس کی فرکاسٹ ہے 3.90.000 اگر یہ نمبر اپنی فرکاسٹ سے بڑھتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے اچھے اور گورڈ کے لیے نقصان دے ہوگے اور اگر یہ کم ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے نقصان دے اور گورڈ کے لیے اچھے ہوں گے ان کے علاوہ اگر یو ایسے کے ایمپلائیمنٹ ریٹ کی بات کریں تو لاسٹ ٹائم جو اس کے نمبر تھے وہ تھے 3.6% اور اس کی فرکاسٹ ہے 3.5% اگر یہ نمبر اپنی فرکاسٹ سے کم ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے نقصان دے اور گورڈ کے لیے اچھے ہوں گے اور اگر یہ فرکاسٹ سے بڑھتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے اچھے اور گورڈ کے لیے نقصان دے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آج کے فیبر نیشی لیولز کی بات کی جائے تو آج کے فیبر نیشی کے لیولز یہ رہیں گے اٹھارہ سو پچاسٹی پیوٹ پوائنٹ ہے فرسٹ جو اس کی ریزیسٹنس بنے گی وہ بنے گی انیس سو اور سیکنڈ ریزیسٹنس بنے گی انیس سو نو تھرڈ ریزیسٹنس بنے گی انیس سو تیس اس کے بارے اچھے اگر سپورٹ کی بات کریں تو اٹھارہ سو پچاسٹی پیوٹ پوائنٹ ہے اٹھارہ سو اکتر فرس سپورٹ ہے سیکنڈ سپورٹ اٹھارہ سو باسٹ ہے ہے اور تھرڈ سپورٹ اٹھارہ سو سنتالیس یہ تھا جی آج کے فیبر نیشی کے لیورز نیوز ڈیٹاز رزسنس اینڈ سپورٹ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کرنا مت بولیں السلام علیکم